اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو چکر چھولے بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی یہ آپ حلوہ پوری نان پراتھے جس مرضی چیز کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک چمچ ادرک لسن کا پیس جائے گا دہی جائے گی ایک کب دو سے تین پیاز جائیں گے اس کی آپ پیوری کر لیں مسالوں میں جائے گا ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ حلدی ایک دارچیننگ کا ٹکڑا ایک بڑی الائچی ایک چمچ نمک یا نمک آفز پر ضرورت بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد سرک مرچ اور دھڑا مرچ آدھا آدھا چمچ اس کے بعد ایک چمچ زیرہ جائے گا پیسا ہوا دھنیا جائے گا ایک چمچ اور گرم مسالہ ایک چمچ اس کے بعد ایک کیلو چینے ہیں میرے پاس اگلے ہوئے ان کو میں نے رات بار پانی میں بھی گو دیا تھا آدھا چمچ سوڈا ڈال کے صبح اٹھ کے وہ پانی پھینکے تازے پانی میں دھوکے میں نے انہیں عبالنے کے لئے رکھ دیا تھا اس کا جو باقی پانی پچے وہ بھی میں نے یہ رکھ لیا ہے اس کو بھی ہم گریوی کے طور پر استعمال کریں گے ہم دوسرا پانی اس میں نہیں ایڈ کریں گے اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا بھو ڈال لیں گے کوئی ہارڈن فاسٹ رول تو ہے نہیں اگر آپ یہ بھی نہ یوز کرنا چاہیں دوسرا پانی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مگر اسے ذائقہ بہت اچھا ہے گا اس کے بعد ہم تھوڑے سے چینے لے لیتے ہیں ایک ابلہ و آلو لے لیتے ہیں ان دونوں کو ہم مکسی میں گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ بھی ہم بعد میں یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کب یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم کڑائی لے لیتے ہیں اس میں ایک کپ آئیل ڈال لیتے ہیں اس میں آئیل تھوڑا زیادہ ہی اچھا رکھتا ہے کیونکہ آئیل تو بیسے بھی اس کے اوپر نہیں آتا اوپر سے ہمیں تڑکہ لگانے کی بھی ضرور پڑ سکتی ہے تھوڑا سا آئیل گرم ہو گیا پھر اس میں ہم نے ادرگ لسن کا پیس شامل کرنا ہے تھوڑا سا اس کو سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں پیاز کی پیوری ڈال لیں گے پیاز کو تھوڑا اچھے سے پکانا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پیوری سی بنائی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے چار سے پانچ منٹ تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے پھر اس کے بعد اس میں ہم نے مسالے ڈال دینے ہیں دھڑا میرچ زورک میرچ دارچینی علائچی گھڑا مسالہ کالی میرچیں جو دوسری پلیٹ میں میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے وہ اس ٹیج پر شامل نہیں کرنے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد یوز کریں گے یہ ہم نے مسالے شامل کر لیے ہیں مسالے شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹینے فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں جو آلو اور چنے کی پیوری بنائی تھی وہ بھی ایڈ کر لینی ہے اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے آپ بھون لیں مسالہ جتنا اچھے دیکھے سے بھونو آگا اتنے اچھا سالن کا ذائقہ آئے گا یہ اچھے دیکھے سے اس کو صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد اس کو بھون لیں یہ اچھے سی بنائی ہو چکی ہے ہماری تقریباً اس کے بعد جو باقی کے مسالہ جاتھ تھے وہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں انہیں بھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں جب یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں تو اس میں آپ چنے ایڈ کر لیں چنوں کو بھی آپ اچھے طریقے سے فرائی کر لیں اچھے طریقے سے فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں دہی شامل کرنی ہے دہی شامل کرنے کے بعد بھی آپ نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے تاکہ دہی اور مسالہ جاتھ اپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں کہ دیکھ لیں کتنے اچھے طریقے سے بنائی ہو گئی ہے اب آپ اس میں پانی شامل کر لیجئے میں اس میں تقریباً تین کا پانی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پر یہ بالکل مناسب ہے اسے بہت اچھی گڑیوی بنے گی اب اسے آپ دم دے دیں سات سے آٹھ منٹ دم دینے کے بعد آپ اس میں ہری میرچیں اور کسوری میتی ایڈ کر لیں اس کے بعد دو سے تین منٹ آپ مزید اس کو دم دے دیں دم دینے کے بعد اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں تو انہیں لائک شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب بھی لازمی کیجئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی